کسی جگہ ایک میاں بھی بڑی خوشحال زمگی بسر کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی ایک روز اور عبادتگاہ میں گئے اور گرگڑا کر دعا کی اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ایک بچہ تاہمہ چاہے ایک انگلی کے پور کے برابر ہو کچھ حر سے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا لیکن اس کا قدب بالن انسان کی انگلی سے بھی کم تھا اس کے باوجود اس کے والدہ نے اسے نازو نام سے پالا جیسے اور ان کی آنکھ کا تارہ ہو لڑکا انتہائی ذہین اور اچھے حلاق کا تھا مگر اس کے قدب میں اضافہ نہ ہوا اور روز پر اس کے لوگ بھی اس سے بحبت پیار سے پیش آتے وہ اسے سن بوشی کے نام سے بکارتے ایک روز سن بوشی نے شاہدار حکومت جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ زندگی میں کوئی انچا مقام حاصل کر سکے اس نے والدین سے کہا پیاری امی ابو میں دار حکومت جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں پڑو لکھوں گا اور بڑا آدمی بن جاؤں گا مجھے جانے کے اجازت دیجئے پہلے تو والدین کسی قدر ہشکے چاہے لیکن انہیں اپنے بیٹے کی ذہانت پر اعتماد تھا اس لئے ہوشی ہوشی اجازت دے دی سن بوشی نے ماں باپ کو ہیر بات کہا اور سفر پر نکل کھڑا ہوا دار حکومت کو ایک دریا جاتا تھا اور کئی دن تک دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کشتی چلاتا رہا آہر کا دار حکومت پہنچ گیا شہر میں داغل ہوا تو اسے ایک وسیع و عریض شاندار محل دکھائی دیا یہ ایک باظر وزیر کی رہائش تھی دروازے پر سن بوشی چلانے لگا اندر سے ایک نوکر باگتا ہوا آیا اور وزیر کے سامنے لے گیا سن بوشی نے احترام سے سر جھکایا اس سے محل میں ملازمت اور رہائش کی اجازت مل گئی اگرچہ سرکت چھوٹا تھا لیکن تہائی ذہین ہونے کی بنا پر ہر کام بڑے سلیکے سے انجام دیتا اس کی سب سے عالی صفت یہ تھی کہ وہ ہر ایک ساتھ خوش حلقی سے پیش آتا اسی بنا پر لوگ اسے بہت چاہتے حصوصا وزیرزادی کا دل اس نے مولیا اور وہ ہر وقت اسے ساتھ رکھتی ایک روز وزیرزادی رحم کی دیوی کی عبادتگاہ میں گئی سن بوشی بھی ہمراہ تھا واپسی پر دو چڑھیلوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور وزیرزادی کو اچھک لے جانے کی کوشش کی سن بوشی جو لگا جانتی ہو میں کون ہوں میں وزیرزادی کا محافظ ہوں اس نے اپنے تلوار سمیتے میں کھچوکے لگانے شروع کر دیا دوسری چڑھیل سن بوشی کی طرف بڑی لیکن بونے نے اچھل کر تلوار کی نوک اس کی آنکھ میں گھوم دی ابھی وہ سملنے بھی نہ پائی تھی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی درد سے کراتے ہوئی دونوں چڑھیلیں سر پٹ بھاگ گئیں جب وہ وزیرزادی کے ساتھ گھر کی طرف چلنے لگا تو اس کی نگاہ ایک چڑھی پر پڑی جو چڑھیلیں چھوڑ گئی تھی یہ چڑھیلوں کا ہزانہ یعنی جادو کی چڑھی تھی اسے ہوا میں لہرانے سے ہر شہ حاصل کی جا سکتی تھی وزیرزادی چڑھی دیکھ کر بولی پیارے سن بوشی یہ جادو کی چڑھی ہے تم جو جی چاہے حاصل کر سکتے ہو سن بوشی نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرا قد لمبا ہو جائے وزیرزادی نے چڑھی ہوا میں لہراتے ہوئے کہا سن بوشی کا قد بڑھا دے ساتھ ہی سن بوشی کا قد بڑھنے لگا یہاں تاکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن گیا اس کے بعد سن بوشی کی شادی وزیرزادی سے ہو گئی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ سے خوشی زندگی بسر کرنے لگا موسیقی